اس کی ایک کوشش تھی اور اسی زیمن میں پھر آگے انسان نے سوچا کہ ہماری یہ زندگی جو ہے دنیا میں جو ہم گزار رہے ہیں چھوڑ تو ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں جائیں گے موت کے بعد اس زندگی کو تو کچھ بہتر بنائیں اورگنائز کریں اس اورگنائزیشن آف اس لائف کے لیے آپ نے پولیٹیکل سائنس ایجاد کی ایکنومکس کا علمی جات کیا نفسیات کا علمی جات کیا ایتھکس کا علمی جات کیا اور وہ ٹوٹرل ریالیٹی کو جاننے کے لیے میٹا فیزکس کا علمی جاتی یہ علم جو ہے چاہے وہ خالص سائنٹیفک ہو چاہے فلسوفیکل ہو یہ انسان کا ایکوارڈ نالج ہے جو اس نے اپنی سماعت و بسارت اور اپنے دوسرے حواس سے حاصل کیا اور پھر پروسس کر کے اس سے کچھ دتائی نکالے یا پھر اپنی قوت عاقلہ جو ہے اس کو کام میں لاتے ہوئے منطق کے کچھ اصول بنا کر غور و فکر کرتے ہوئے اس کائنات کی اُلجی ہوئی گتھی کو سنجھانے کی کوشش کی کیا انسانی زندگی کے مختلف ایسپیکس کو اورگنائز کرنے کے لیے کچھ علوم ایجاد کی ہے اب کس کے بالمقابل دوسرا ہی میں یہ ریویلڈ نالج ہے وہ ایکوارڈ نالج تھا جو انسان نے خود حاصل کیا ایک ریویلڈ نالج ہے تو علم کی ایک قسم شروع میں بیان کی گئی اللہ ما آدم اللہ سباک اللہ اور علم کی دوسری قسم فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ خُدَا يَا فَلَا قَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَاهُ يَحْفَلُونَ جب جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو میری اس ہدایت کا اتباع کریں گے پیروی کریں گے اسے قبول کریں گے نہ فضل ہوگا نہ دنیا میں نہ آفر انسان گمراہی کے اندھیروں میں غرق ہوا جا رہا تھا ہر طرف ظلم و ناانصافی کا بول بالا تھا خانِ کعبہ خود تھا مت پرستی کا مسکن بنا ہوا پھر ایک بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم سایہ فغنو اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی قرآن کریم جس نے گمراہیوں اور اندھیروں کو مٹا کر رشد و ہدایت کے راستے کھولنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی عظیم الشان ان آیت پر کریں گے تفسرات انہی بیش قیمتی آیتوں کا کریں گے خلاصہ خلاصہ قرآن خلاصہ قرآن ہر پیر سے جمعہ شام ساڑے چھے بجے ایسٹرن ٹائم اور دو پہر ساڑے تین بجے پسیفک ٹائم پیس ٹی وی پر ایک آواز جو برے صغیر سے نکلی اور ساری دنیا میں گونجوٹھی وہ آواز جو سچ کی پیربی کرتی ہے وہ آواز جو سچ کی گواہی دیتی ہے وہ آواز جو گہرائی میں جا کر آپ کے سامنے سچ کو پیش کرتی ہے سچ کا ادھار ہے میرا فرض سچ کا جاننا ہے آپ کا حق ڈاکٹر زاکر نائی پیش کریں گے ازہار احق اگلا پرگم پیس ٹی وی پر وَلَا قَدُ يَسْدَعُ لَا الْقُرْآنَ لِلِّنِّ ذِكِرِ قَالِ مِنِ ذَكِرِ وَلَا قَدُ يَسْدَعُ لَا الْقُرْآنَ لِلِّنِّ ذِكِرِ بَا الْمِنِ ذَكِرِ طرح رہا ہے مجھے آپ و basilocc کو چونک کفر اور جو کفر کریں گے انکار کریں گے تقزیب کر دیں گے ہماری آیات کی جھٹلا دیں گے وہ جہنم بھی ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں یہ علمِ ہدایت وہ علم ہے جو اللہ تعالی وقتاً فوقتاً اپنے چنے ہوئے منتخب بندوں پر نازل کرتا رہا ہے ریولیشن کے ذریعے سے یہ ہے گیون نوٹ ایکوارڈ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے عطا کر دعیل ہے اور وہ ایسے بندوں کو چنتا رہا جن کا دامن کردار بلکل صاف ہو اجلا ہو دھلا ہوا ہو کوئی دھبا نہ ہو کوئی داغ نہ ہو تاکہ جب وہ بات لوگوں سے کرے تو کسی کو یہ کہنے کا امکان نہ رہے کہ تمہارا تو اپنا عمل ایسا ہے تم کیا ہمیں کہہ رہے ہو ہمیں خیر کی تلقیم کرتے ہو اور خود تمہارا کردار یہ ہے لہٰذا اللہ چنتا رہا یہ لیسی لیے میں نے آیت کوٹ کی تھی اللہ نے چنا پسند کیا آدم کو نور کو آلِ ابراہیم کو آلِ امران کو اور ان کے پاس اپنا یہ علم بھیجا اس علم کے رسیپینٹ اس علم کو حاصل کرنے والے ہمارے ہوا سے ظاہری نہیں ہے اس آنکھ کے ذریعے سے نہیں یہ علم اس کان کے ذریعے سے یہ علم نہیں ہے اور اس کی اپنی ایک عقل ہے وہ اس حیوانی عقل سے علیہ دا ہے وہ حیوانی عقل جس کا کہ میں ذکر کر چکا ہوں وہ تو ایکوائرڈ نالج کے لیے وہ حیوانی عقل جو ہے سنس ڈیٹا کو پروسس کر کے نتیجہ نکالتی ہے اور اس کو سٹور کرتی چلی جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں پھر ڈسکوریز ہوتی ہے اور پھر انوینشنز ہوتی ہے انسان نے فورسز آف نیچر کو کیپچر کیا ہے اور انہیں پھر ایکسپرائٹ کیا لیکن یہ جو دوسرا علم ہے اس کو حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے یہ اس کا ایکوائرڈ نالج ہے ہی نہیں جس کو چاہتا اللہ دیتا ہے اور اس کی ریسپینٹ روح ہے اس روح کا مسکن بھی قلب انسانی ہے اور اس کی عقل بھی قلب ہے اس روح کی اپنی آنکھیں ہیں وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتی اس کے اپنے کان ہیں وہ ان کانوں سے نہیں سنتی اس کی اپنی عقل ہے وہ اس عقل سے نہیں سوچتی چنانچہ میں نے سورہ عراف کی آیت پڑھی تھی بہت سے لوگ ایسے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کو دل تو ہم نے دیئے ہوئے ہیں یعنی روح تو دی ہوئی ہے لیکن اس سے وہ تفقہ کا کام نہیں لیتے بلکہ ایک جگہ پر یاقلون کا بھی آیا ہے قُلُوبٌ لَا يَاقِلُونَ بِهَا تو یہ سورہ حج میں ہے ذرا لفظی طور پر غلط ہی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اقل کھنا تو اقل دو ہو گئی ایک اقل ہیوانی ہے لیکن یہ ہماری جو ہے بہت ترخدی آفتہ ہے لیکن ہر ہیوان میں موجود ہے میں نے ایک مرتبہ ایک تجربہ کیا تھا ایک کیڑا چل رہا تھا میز کے اوپر اور وہ تھا وہ بالوں والا جو ہوتا ہے بہت اگر کنی ٹچ کر جائے تو پھر الرجی ہوتی ہے صلیب میں نے جدر وہ جا رہا تھا ایک تنکہ رکھ دیا اس نے محسوس کیا تنکہ ہے رکاوٹ ہے ابسٹرکشن ہے رخ بدل لیا میں نے پھر رکھ دیا دوسری مرتبہ پھر رخ بدلہ پھر میں نے رکھ دیا تیسری مرتبہ پھر رخ بدلہ پھر رکھا چوتھی مرتبہ وہ اس کے اوپر سے ہو کر گل رہا بتائیے ہماری جو اقل کا پروسس ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہے سینس پرسپشن ہے اس کو پرسیب کیا ہے کہ there is an obstruction in my way and I have to avoid it اس نے تین دفعہ اس نے avoid کیا ہے لیکن چوتھی مرتبہ اسے فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ یہ میرا پیشہ نہیں چھوڑ رہا I have to over commit تو اقل تو اس چھوٹے سے کیڑے کے اندر بھی ہے ہماری وہ اقل بھی بہت کونچی اقل ہے ہیوانات کی اقل سے بہت بلند لیکن روح کی اقل وہ نہیں ہے روح کی اقل قلب ہے لہم قلوب لا يفقہون بیا لہم آئین لا يفسرون بیا تو کیا ابو جہل اپنی آنکھ سے دیکھتا نہیں تھا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بیا وہ لوگوں کانم نے دیئے لیکن وہ سنتے ہی نہیں تو کیا ابو جہل بہرا تھا ابو لہب اندھا تھا اسی لیے سورہ حج میں وارد ہوا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْسَوْرْ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ لَتْقُنُوبُ الْلَطِیْفِ السُّدُورْ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی نہ ابو جہل کی اندھی تھی نہ ابو لہب کی ابو لہب کی تو بڑی بڑی بوٹی بوٹی بہت نمائن خوبصورت انسان تھا اور اس کا رنگ تھا جیسے کہ دہکتا ہوا انگارہ ہو اسی لیے اس کا کنیت ہے ابو لہب یہ آنکھیں نہیں اندھی ہوتی یہ کان نہیں بہرے ہوتے